گیس بندش کا حکومتی اعلان عوام کو کر گیا پریشان شام چار بجے سے سینجی سٹیشنز ہو جائیں گے ویران گھریلو صالفین کو گیس راہمی کے لیے سوئی نورڈن کا بڑا فیصلہ سینجی گیس بندش کے حکمات ملتان کی تاجے برادری نے حکومتی فیصلے کو مصرد کر دیا کہا کہ مہنگی اے سینجی کے ٹینڈرز حکومتی نہ اہل بھریں اور نقصان عوام بھکتے سینجی بندش کے بعد گھریلو صالفین کو گیس مہیہ نہیں کشائے کی اگر یہ بروقت لنگی امپورٹ کر لیتے سستی بھی ملتی اور یہ ہے کہ سینجی سٹیشن بھی کھلے رہتے ایک سستہ فیول بھی کاروں کو مل جاتا اور ساتھ میں جو ہے گھریلو صالفین اور سنتی صالفین کو جو ہے وہ گیس بھی مل جاتی تو اس میں بھی حکومت کی جو نالائکی اور نائلی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے نہ ہی بروقت لنگی امپورٹ کیا اور کی بھی ہے تو بہت مہنگے رہے مہنگی ایل پی جی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ایل پی جی ٹیکس میں مزید اضافے پر ہر کوئی پریشان ایل پی جی ڈیلرز اسوسییشن نے ایک بار پھر سے سرجوڑ لیے مزید ٹیکس لگنے کی صورت میں ہرٹال کا اندیا دے دیا اٹھانہ اور انیس دیسمبر کو ملتان میں ہرٹال کی کال دے دی وردی کا قرور سنگل پولیس ملازم دیٹے کے زنگ کے ہاتھوں والدین مجبور بہاور پر میں ضعیف الام جوڑے کی حصول انصاف کے لیے دعایاں سانہ سیول لائن کا کونسٹیبل تنظیر افتر جائدہ کی حصود کے لیے جل لاکھ بن گیا پتاصل والدین کی ارباب ایک سیاہ سے جان کے تحفظ کی افیر بیٹا کہتا ہے گھر بھی نہیں خالی کروں گا اور آپ کو مار ڈالوں گا میں ادھر سے جب میں مر جاؤں گا یا اپنے بچوں کو مار دوں گا ہراسہ کیا ہے اس نے مکان خالی نہیں کر رہا میں لہذا میرا مکان خالی کر رہا سیولیوں کی سہولت کے لیے محکمہ جیل خانجات کا احسن اقتام ملتان کے جیل میں ٹیلی فون کی سہولت پراہم کر دی گئی ہے کہہ دیں منظور شدہ نمبر پر باہ کر سکیں گے بیرکس اور سیل میں گیزر ایکزوچٹ پین سمیت دیگر سہولیہ بھی مہیا ہوں گی جلو بھی پنجاب کے پاس اماندہ علاقوں میں بجلی سے ہوں گے روشن میپ کو کا وزیرالہ کے حلقے بارتی کو روشن کرنے کا پلان تیار بجلی فراخمی کے لیے میپ کو شریف ان ایکشن پاری طور پر تمام میٹیریل جاری کرنے کے حکمات بارتی سمیت گرد و نوہ کے دہات کو بجلی فراخمی کی جائے گی جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار 24 گھنٹوں کے دوران پانچ افراد ہوئے زہریلے مچھر کا شکار ملتان میں ڈینگی کے تین مریض ریپورٹ خانوال اور مزفرگر سے ایک ایک مریض کا ٹیسٹ مسکت آ گیا پرائیوٹ سکولز کی منمانیہ اب نہیں چلے گی پرائیوٹ سکول ریگولیٹری ایتھورٹی کے قیام کا مجاویزہ بل ملزور ہو گیا بل سے سکولز کی مانیٹرنگ اور ریگولیشن ہو گی فیسوں میں اضافہ کو کنٹرول اور ساتذہ کی جاپ سیکیورٹی کی شک شامل ہے جرائیم کے خاتمے کا عظم ڈی پیو میہ والی کی زیرے صدارت اجلاس جرائیم کی شرعہ اور پولس کار کردگی کا تفصیلی جائزہ لیا سنگین مقدمات پر مطلوب اشتہاریوں کی فاری گرفتاری کا حکم دے دیا کہا کہ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے معمولی جرائیم ملویس ملزمان کے لیے بڑا فیصلہ ڈیٹریک انسیشن جج ملتان محمد اکمل خان انیکشن ورد ملکیت دینے کی وجوائے ملزم کے رشتے دا کے شنافی کارڈ پر بھی زمانت فراہم کرنے کا حکم دے دیا مینسپر کورپریشن پر آٹھ فیصل زائد مہانہ بجھوٹ استعمال کرنے کی ممانیت میر ملتان سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کے احکامات پر بول پڑے کہا کہ حکومت کا رویہ بلدیاتی نمائدوں کے ساتھ درست نہیں ہے مہنگائے کا توفان گندم کی فصل کو لے روبا مہنگی خاک کے باعث گندم کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ لئیہ کے کسان خاک نہ ملنے پر پریشان خاک نہ ملنے پر احتجاج بلیک میں خاک کی فروف پر پھٹ پڑے انتظام میں سے خاک کی فراہمی کا مطالبہ کر ڈالا خاک کی پیداوار میں رویہ برس چون پیسن اضافہ ہوا سبائی وزیر زراد حسین جہانیہ گردیزی نے کہا کہ صوبے میں اضافے کی شرح چالس پیسد رہی پیداوار میں اضافے سے انڈسٹری میں خوشی کی لہر دوڑے کی خصوصی افراد کے لئے میاواری انتظامیہ کا احسن اقدام میاواری کا جہل میں سپیشل پرسن سے زیر انتظام خوشحال کیفے کا آغاف کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر ایم پی عبد الرحمن خان ببلی امین اللہ خان نے افتتاق کیا گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوانے کا عظم چائر پروٹیکشن بیورو ملتان کا احسن اقدام بارہ سالہ گمشدہ بچے کو لوہہ کین کے حوالے کر دیا بچے کو تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل لوارس پاکر تحویر میں لیا گیا تھا والد کا ٹی پی بی کے لئے اظہار تشکر علیپور میں اس موقع سے بچہاؤ آگاہی کے لئے ریلی نکالے گئے ٹرافک پولیس نے شہریوں کو آگاہی دی پولیس ریسکیو سیول سوسائٹی اور شہریوں کے شرکت رحیم بیار خان میں انڈر سکسٹین سکول ٹورنمنٹ کانپرہنسی سکول اور گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول خانفور مدے مقابل دونوں ٹیمز میچ جیتنے کے لئے پر امید ملتان کے باغات رس پرے کنوں سے بھر کے تیار پھل توڑنے کے عمل کا آغاز ہو گیا پہلے مسمی پھر فروٹر اور آخر میں کنوں توڑے جاتے ہیں